ہلو فرینڈ آج کا جو میرا ٹاپک ہے ٹائپس آف کرین مطلب کرین کتنے پرکار کے ہوتے ہیں اور کون کون سا کرین کی جگہ پر یوز ہوتا ہے آج میں اس کے اس چیزوں کے بارے میں بات کروں گا آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ سبھی لوگوں کے لئے ہے اور اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھنا اور لاسٹ میں میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے چینل پر اگر نئے ہو تو جا کر سبکرائب کا بٹن ضرور دبائے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائے تاکہ آپ کو ہماری نئے ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے تو لیٹس شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو اور آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور آپ اس سے نولیج لیں اور میری جو نیسٹ ویڈیو آئے گی وہ آپ لوگوں کے لئے رہے گی وہ جو ہمارا مہنے سے پہلے جو ایک ویڈیو بنایا تھا کہ ممبئی سے فلہیٹ میں قطر آیا ہوں ابھی فلہیٹ میں قطر میں ہوں اور ہم کورینٹین میں مطلب ہوتل کورینٹین میں ہوں تو اس کے بعد یہ ویڈیو رہے گا کہ کورینٹین کس طریقے سے یہاں کیا جاتا ہے اور اوکے پھر میں آج کا جو میرا جو ٹوپک رہے گا ٹیپس آف کرین مطلب کرین کتنے پرکار کے تو چلو شروع کرتے ہیں ویڈیو کو ہلو فرینڈ میں سکرین پر آ گیا ہوں اور آج میں آپ کو ٹوپک بتاؤں گا کہ ٹیپ آف کرین کتنے پرکار کے کرین ہوتے ہیں اور کون کون سا کرین کون کون سا جگہ پر یوز ہوتا ہے تو کرین کی جو ٹیپ ہوتے ہیں وہ دو ٹیپ کی ہوتے ہیں جیسا ایک موبائل کرین اور جو سیکنڈ ہوتا ہے سٹیسنری کرین موبائل کرین کا مطلب وہ ہے کہ آپ اس کرین کو ایک جگہ سے دوسری جگہ شپ کر کے یوز کر سکتے ہیں اور سٹیسنری کرین کا مطلب وہ ہوتا ہے جو ایک جگہ اسمبل کر کے یوز کیا جاتا ہے تو فرسٹ پی جو ہے ہمارا ایک موبائل کرین جیسا آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں یلو کلر کا اور اس میں بیریکیشن کیا ہوا ہے اس طریقے سے آپ اس کو یوز کریں گے موبائل کرین کو اور جو سیکنڈ ہے یہ کولر کرین ہے یہ کولر کرین زیادہ تر ہیوی لفٹنگ میں یوز ہوتا ہے جیسا آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں ویسل وغیرہ یا ہورڈلنگ کوئی بھی ہیوی لفٹنگ کو ہورڈلنگ کیا جاتا ہے اور اسے ہیوی لفٹنگ میں زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اور اوئلنگ گیس میں اور بہت جگہوں پر اس کا زیادہ یوز ہے تو جو سیکنڈ ہے یہ آل ٹرین کرین جس کو کہتے ہیں اس میں جو ڈرائیور کیبین ہے وہ نہیں ہوتی ہے جو ایک ہی کیبین سے دونوں چیزوں کو اپریٹ کیا جاتا ہے اور اس کے جو ٹائر ہے وہ کافی چاروں طرف سے موڑتے ہیں اور یہ چھوٹی جگہ پر بھی اسے یوز کیا جا سکتا ہے سیکنڈ ہے یہ ہیڈرا کرین یہ زیادہ تر آپ اسے انڈیا میں یوز کیا دیکھتے ہیں جس کو ہیڈرا اور فرانہ بھی کہتے ہیں تو اس میں دو ٹائپ کے موڈل ہے اور آپ جیسا ہی انڈیا میں بھی دیکھے ہوں گے تو انڈیا میں یہ زیادہ یوز ہوتا ہے فرانہ اور یہ ہیڈرا تو یہ دو کرین دو ٹائپ کے کرین ہے اور اس کرین کا زیادہ یوز انڈسٹری پلانٹ اور کنٹریکشن لین پر یوز کیا جاتا ہے اور یہ جو ہے یہ مطلب ٹراویلنگ بھی کر سکتا ہے لوٹ کو لے کر کیری کر سکتا ہے ایک جگہ سے دوسرے جگہ لے کر جا سکتا ہے سیکنڈ ہم یہ دیکھیں گے سکرین پر یہ دیکھو ٹرک ماؤنٹین کرین جس کو بھوم ٹرک بھی بولتے ہیں اور ٹرک ماؤنٹین کرین بھی بولتے ہیں جیسا یہ کرین زیادہ تر یوز ہونے والا انڈسٹری میں یا کنٹریکشن لین میں یہ سیلف لیفٹنگ بھی کرتا ہے مطلب بہت ایزی طریقے سے کیری کرتا ہے اور اس کا دو موڈل ہے یہ دیکھ رہے ہیں اس کا یہ موڈل بھی ہے یہ لوکلر کا جو ٹرک ہے یہ کافی لمبا بوم ہوتا ہے اس میں اور اس میں بہت اچھے ظاہرے بہت کافی زیادہ فنشن بھی ہے اور اسٹرائٹ ٹیکنالوجی سے یہ بنا ہوا ہے تو اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا یوز بھی کافی زیادہ ہے انڈسٹری میں سیکنڈ ہم نیسٹو اسٹیسنری کرین پہ جا رہے ہیں تو اسٹیسنری کرین کا مطلب وہ ہوتا ہے کہ ایک کرین ایک ہی جگہ پہ یہ یوز ہوگا اور تریسسٹی میں یہ کام کرے گا ورک کرے گا لیکن ایک ہی جگہ پہ اسمبل رہے گا اور چلو جانتے ہیں پہلا فرسٹ ہے ٹاور کرین ٹاور کرین میں دو ہے دو ٹاپ کے ٹاور کرین ہوتے ہیں ایک ٹی کرین ہے اس کو ٹی کرین بولتے ہیں اور زیادہ تر یہ کانٹیکشن وغیرہ میں یوز ہوتا ہے اور جو سیکنڈ ہے یہ بھی ٹاور کرین ہے اس کو اس طریقے سے اسمبل کیا جاتا ہے اسمبل کا دو ٹاپ ہوتے ہیں جیسا ایک پٹری کے اوپر ریل کے اوپر یا تو اس کو فکس کانگریٹ کے اندر کیا جاتا ہے یا تو اس کے نیچے کانٹر ویٹ ڈالا جاتا ہے جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کرین پر جو سیکنڈ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ٹاور کرین کا دو ٹاپ ہوتے ہیں تو ایک ٹی کرین اور ایک لفنگ کرین تو جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لفنگ کرین ہے ٹاور کرین کا ہی تو یہ بھی بہت زیادہ یوز ہوتا ہے بلڈنگ وغیرہ میں اور اس کو اسمبل بھی بہت آسانی سے کیا جا سکتا ہے سیکنڈ یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس کو گینٹری کرین بھی کہتے ہیں یا یہ آپ اس کو ایک ریل کے پٹری پر فیٹ کیا جاتا ہے اور اسے زیادہ تر اور شاپ وغیرہ میں یوز کیا جاتا ہے اور سیکنڈ یہ دیکھ رہے ہیں گینٹری کرین اور اس کو یوٹی کرین بھی کہتے ہیں آور ہیٹ کرین بھی کہتے ہیں اس میں جو اس کا دو طریقے سے اس کو ہینڈل کیا جاتا ہے پہلا تو ایک ریموٹ کنٹرول سے کیا جاتا ہے اور سیکنڈ اس میں آپریٹر کیبین بھی ہوتا ہے کسی کسی میں تو اسی طریقے سے اس کا یوز ہوتا ہے جس آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اوٹی کرین اور اس کو اوور ہیٹ کرین بھی کہتے ہیں تو اس کا زیادہ تر یہ دیکھیں یہ آپریٹر کے بھی نہیں ہے اس میں اس میں ریموٹ کنٹرول سے کیا جاتا ہے کنٹرول سیکنڈ ہم دیکھیں گے تو یہ بھی سیم اسی طریقے سے سلائیڈ میں آپ کو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس طریقے سے ورشوپ یا انڈسٹری میں اسے یوز کیا جاتا ہے اور جو نیسٹ ہے میں آپ کو بتاؤں گا یہ فلوٹنگ کرین ہے اگر آپ شور میں کام کیے ہیں تو آپ اس کرین کو ضرور دیکھیں گے کیونکہ یہ کرین زیادہ تر دیکھنے نہیں ملتا ہے کیونکہ اس میں آپ شور کا ایکسپریئنس چاہیے ہوتا ہے اگر آپ کے باس آپ شور کا ایکسپریئنس ہے تو اس طریقے کا کرین دیکھیں گے یہ فلوٹنگ کرین ہے یہ کبھی بارچ کے اوپر یا پلیٹ فارم کے اوپر فیٹ کیا جاتا ہے اور اس طریقے سے شیپ کے اندر بھی رہتا ہے یہ فلوٹنگ کرین جیسا میں آپ کو اس کے بارے میں بتا دیا پورا فل ڈیٹیلز میں تو آئی ہوپ کی آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آیا ہوگا تو نیسٹ یہ سب سے لاشٹ ہے جو لیول کرین اور اس کا یوز جو ہوتا ہے بندرگاہ پہ جیسا کوئی سمندر کے پاس کے کرین وغیرہ یا کنٹینر وغیرہ کے لئے یوز کیا جاتا ہے اسے اور پلیٹ پر طریقے سے جگہ پہ یوز ہوتا ہے تو اس کا جو فکسنگ ہوتا ہے جو ریل پٹری کے اوپر ہوتا ہے جو آگے پیچھے اور رونڈنگ تری سسٹی میں یہ کر سکتا ہے اور تو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو آپ لائک کریں شیئر کریں سبکرائب کریں تو ٹینک یو